اس لئے بھگوان اتنت پرسند ہو گئے کہ دکھ انہوں نے گوکی رکشہ کی اور ندیم اس بھیانک جل میں اچانک ایک ناؤ دکھائی دی اور یہ گیان ہوا کہ یہ تو ناؤ بھگوان نہیں بھیجی ہے ناؤ مانے سادھن بھپتکال میں کوئی سادھن ہاتھ لگ جائے گا ترنے کے لئے تیرنے کے لئے پار جانے کے لئے سدھی کے لئے پورنطہ کے لئے جیون کی سنسدھی کے لئے کوئی سادھن مل جائے گا سنکلپ تو کروں گا ڈوبتی ہوئی عوستہ میں جب کوئی نراشہ ہے جب کوئی اپائے نہیں ہیں سادھن ہی نہیں ہیں آپ تب کوئی سادھن مل جائے گا دیو کرپا سے اور ناؤ دکھ گئی جیسے تیسے گو کو ناؤ میں رکھ کر اور وہ بچے ناؤ جل کے اوپر آگئے اب ان کے پران بچ گئے تھے اور ایسے تھوڑا سا کنارے کیوں کہ کہیں کوئی کنارہ لگے اور تب دیکھا کہ ایک ہلکا سا کنارہ بھی لگا کہیں جل کم ہے تو سبترشید دوڑتے ہوئے ناؤ میں آگئے ان کی پوٹلیاں بھیگ رہے تھے جل پلاون تو پھر بھی تھا سب مہاتماؤں نے ایک پوٹلی سمحال کے رکھی تھے اور راجہ کے من میں کنچتا بھیمان پیدا ہو گیا کہ دیکھو ایک میں ہوں کہ میں نے سربسو کا تیاغ کر دیا سب ڈوب گیا میرا میں نے کوئی چنتہ نہیں کی مجھے کوئی چنتہ نہیں سب ڈوب گیا ان مہاتماؤں کو دیکھو اپنی پوٹلیاں سمحالے بیٹھیں ان کو اپنی پوٹلی کی چنتہ ہے گھٹری کی چنتہ ہے مہاتمہ اور گھٹری مہاتمہ اور گھٹری سے کیا کام مہاتمہ اور گھٹری کا کوئی کام نہیں مہاتمہ ہو جانے کے بعد گھٹری اور پوٹلی بیگیز لگیز کیا مطلب ہے پھر اس کا مہتما ہو گئے نا اب تو سادو گاٹھ نہ باندھائیں ادھر سماتہ لیں آگے پیچھے ہری کھڑیں جب مانگیں تب دیں سادو گاٹھ نہ باندھائیں سادو اسے نہیں کہتے جو گھٹری باندھ کر چلتا ہے اور یہ گھٹریہ لے کے چل رہے ہیں یہ دکھو پوٹلی ان کی پاس میں اور اس پوٹلی کی چنتہ کیے بیٹھیں ہلکا سا بھیمان ہو گیا راجہ کو راجہ سے رہا نہیں گیا اور ان اس آدھوں سے سب ترشیوں سے پوست آئے کہ ہمارا کیا چنتہ میں پڑے ہو اپنے پران بچاؤ پوٹلی کو سمالے بیٹھیں آپ تو تب سنتوں نے دھیرے سے کہا رہے راجن اس پوٹلی میں ہماری لئے کوئی چیز نہیں اس میں ان ہیں اوشد ہی ہیں آنے والے پرانیوں کے لئے جیو رچنا کے لئے جیو ستر ہیں سرشٹی کے رہس ان میں ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں ہیں عیشور کی آگیا سے یہ گیان گودڑیاں ہیں گیان پوٹلیاں ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے اس میں ان ہیں دھن دھان ہیں شاک اور پھل سترکاری کے بیج ہیں ارے مورک اپنی لئے نہیں سنسار کے لئے سنبھال کے رکھیں چیزیں اسی سے سنسار کی رچنا ہوگی گاو ماتا کے مدھیم سے ان کے گوبر گائے سے اس کے سواس سے یہ ان پکے گا ان پیدا ہوگا سب کے لئے ہے سادو اپنے لئے رکھتا ہے سادو کے پاس سنگرے دیکھے بھی تو لوگ سنگرے انیوں کے لئے دوسروں کے گلیان کے لئے سادو آپ تکاں پون کام نشکاں ہوتے ہیں سادو کے پاس کوئی سنگرے نہیں ہوتا اور ان کے آشرم میں سنگرے بھی ہے تو بھوچ بھندارے آپ کے لئے ہیں وہ آپ کی لئے ویوستہ کی گئی ہے یوگ یگی کے لئے یگی کی پورتی کے لئے سنسادھن سادھن ہیں بھی تو لوگ کلیان کے لئے ہیں اسے سابدھان سادو کی گھٹھری کو دیکھ کر سادو کا اپمان مت کرنا سادو کی پوٹلی دیکھ کرنا اس کا کوئی بیگیز لگیز دیکھ کر چونکہ وہ بیگیز بھی ہے اس کے پاس کوئی بیگ بھی ہے اور اس میں کوئی سامکری بھی ہے تو وصفات کیجئے وہ سماج کے کلیان کے لئے لوگ وہ دھر کے لئے ہیں سوئم کے لئے نہیں ہیں